سبسکرائب کریں شہدہ اس کوکنگ چینل کو اور پیس کیجئے نوٹفیکیشن بیل آئی کو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں الیکٹر کیٹل میں ایک بوائل کرنے کا طریقہ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں جیسے ہم گیس اسٹو پر بوائل کرتے ہیں بلکل اسی طرح بن کے تیار ہوتے ہیں تو آئی اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم لیے یہ فور ایک اس کو مچھی طرح سے واش کر دی ہیں اور یہ ہماری الیکٹر کیٹل ہے جو کی پیچین کمپنی کی ہے اگر آپ بھی سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن موکس میں مل جائے گی ضرور چیک کریں اب اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے آپ کو اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالنے کی عبادہ بھی اس میں ایک ہی کرتے ہوئے ایک ڈالتے جائیں گے آپ کو اس کے لنک پانی بس اتنا ہی ڈالنا ہے کہ یہ ایک اس کے لنک اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے ایک ڈالنے کی عبادہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپور نمک آپ اس الیکٹر کیٹل میں ایمیجنسی ہونے پر چار سے پانچ ایک بھی چھے ایک بھی آسانی کسا دوبال سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی بوائل ہو جاتے ہیں اب اس الیکٹر کیٹل کو مان کر دی ہیں اور اس کی لیٹ بھی آن ہو چکی ہے اس پانی کو رکھے ہوئے دو سے تین منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں ہلکیشی بوائل آ رہا ہے اس ایک کو ہم تقریباً سیونٹین ٹو ایٹین منٹ تک بوائل کریں گے جیسے ہم گیس پر بوائل کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے بوائل کرنا ہے الیکٹر کیٹل زیادہ گرم ہو جانے کے بعد خودی بند ہو جاتی ہے اس کی لائٹ اور بٹن دونوں خودی آف ہو جاتے ہیں اس کی بند ہونے کے بعد آپ تین سے چار منٹ تک ویٹ کریں اور دوبارہ سی بٹن آن کریں تو آپ کی کیٹل دوبارہ سی آن ہو جائے گی جیسے ہم گیس پر لو یا پھر ہائی کرتے ہوئے ایک بوائل کرتے ہیں اس کیٹل میں آپ کو لو یا پھر ہائی کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے آپ چاہے تو اسے کچھ دیر تک بند کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کنٹینیو بوائل کرتے رہیں گی تو ایک اندر کریک بھی ہو جائیں گی اسے رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایک اچھی طرح سے بوائل ہو رہے ہیں اب یہ ٹوٹے تو نہیں ہیں اس کو رکھے ہوئے 16 to 17 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک اچھی طرح سے بوائل ہوگی بلکل تیار ہے اور ایک اندر ٹوٹ بھی چکا اس کو ہم بند کر دیے ہیں ایک کو بوائل ہوتے ہوئے 18 to 19 منٹ ہو چکے ہیں اور اسے بوائل کرنے کے لئے آپ کو تقریباً 20 منٹ لگی چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک یہ ٹوٹ چکا ہے ایک جلدی سے تھنڈا ہونے کے لئے ہم اسے پانی ڈال دیے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر یہ ایک اچھی سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کا ہم پانی نکال دیں گے اب اس کے پڑ کا کور نکال دیتے تو اس کا جو کور ہے بہت آسانی کی ساتھ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب کیٹل میں بھی ایک اچھی طرح سی بوائل ہو کی تیار ہوتے ہیں اہمجنسی ہونے پر آپ اس کے اندر بوائل کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کیٹل کو روزانہ یوز نہ کریں اسے جو ہے کیٹل خراب بھی ہو سکتی ہے اب اس کو ہم کٹ کر کے چیک کریں گے کہ اندر سے ٹھیک سے پکے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں اندر بھی بہت ہی پرفیکٹ بن کی تیار ہو چکے ہیں اسی طرح آپ بھی ایمجنسی ہونے پر ایک بوائل کر سکتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کامنٹ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیوں متدارے سی پی کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ